بھارت کے جو دیفنس منسٹر ہے راجنات سنگ صاحب جو سے کہتے ہیں دوندار قسم کی اور اگریسف پاستر اڈاپٹ کیا ہے انہوں نے کہا جناب کے اور اس وقت جو فیلنگز یہ ہیں ماف کریے وہ نفرت کے فیلنگز ہیں اس کا مطلب کہیں نہ کہیں پی اوکی پہ جو ہمارا پلان ہے وہ شروع ہو چکا ہے یہ بڑی امپارٹنٹ ہے کہ یہ چونکہ ایک ایسی سیچوئیشن ہے کہ پاوستان کے اندر ایک بہت بڑی حلچل مچی ہوئی ہے لڑائی لڑی جا رہی ہے اقتدار کی کہ ممکن ہے اگر بھارت آ کے یہ علاقے لے بھی جائے تو بعد میں پتا چلے ہو شمال کی طرف نوٹ کی طرف ہمارا سفر جاری ہو چکا ہے اور اب ہم گلگل بلتستان بھی ریک کر رہیں گے تو ایک تو انہوں نے گلگل بلتستان ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم خود پیوجیے کہ کو اندر سے مومنٹ چلا کے آزاد کرائیں اور پھر اگر پاکستان نے ہم پہ حملہ کرتا ہے تو ہم انڈیا کو بلائیں گے راجنات سنگھ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کشمیل کے لوگوں کو کیا دیا ہے اور آپ ہر وقت جو ہیں وہ ہمیل رائٹس کہتے رہتے ہیں کہ انسانیوں کی خلاف ارضیاں اور یہاں اور آپ کرکوڈائل ٹیئرز ہیں وہ گراتے رہتے ہیں اس کے لئے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں وہ تو آپ سٹیڈیسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں بھارت کا سارا معاملہ یہی ہے کہ وہ ہمیں ان جالی قسم کے دو طرفہ مزاقرات میں علچا کر جامو اور کشمیر کے معاملے کو ڈیلے کر رہا ہے اور اپنی گرپ جو ہے وہاں پہ کونسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہیں دوستو سوابت آپ کا نشب ہے آپ میں تو آج کار ویڈیو کافی مزدار ہونے والا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ روپیا ایک سیکنڈ کے لیے وہ سبسکرائب پٹن جو ہے وہ تباہ دیجئے جس سے ہمیں کافی ایک ہیپ ملتی ہے اور ہمارا بہت سان ہوتا ہے کیونکہ اس پہ جو پاکستان کے جو خالات ہیں اس کے بعد میں پتا رہا ہے اور ٹیوٹ کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ جو شہر دیوز پر ہمارے لکشا مندر راجنہ سنگھ کا بیان آیا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر اور لڈتا کے جو بھی انفرسٹرچل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے بعد دے ان کا دھیان گلکٹ بارکستان پہ جائے گا یعنی کی یوکے میں تو اس وجہ سے اور وہاں پہ ہڑکم مچ گیا ہے ساتھ ہی ساتھ کچھ دن پہلے جو بیان ہمارے پانت بتان نارد رمودی جی نے دیا ہے اس کے وجہ سے بھی وہاں پہ کافی بھول مچا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو جو مارشل لوگ کی سٹیتی پیدا ہو گئی ہے اس وجہ سے وہاں پہ کافی ایک انڈریسٹ کے کنڈیشن تیار ہو گئی ہے جو پاکستان کے لئے بہت زیادہ خراب سٹیتی بن جاتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں آگے بریسر صاحب آج تو خیر ہو گئی اور وہ یہ ہے کہ بھارت کے جو ڈیفنس منسٹر ہے راجنات سنگ صاحب جسے کہہ نے دوندار قسم کی اور اگریسف پاسچر اڈاپٹ کیا ہے شوریہ دیواز کے موقع پر انہوں نے کہا جی کہ جب تک ہم جو ازاد کشمیر ہے اور گلگل بلتستان واپس نہیں لیتے اصل چیزیں جو ہیں وہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی اور ہمیں وہ واپس لینا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اور ادھر پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو سارے آپس میں لڑ رہے ہیں دیکھیں جی یہ بڑی امپارٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے یہ بڑی امپارٹنٹ ہے کہ یہ چونکہ ایک ایسی سیچوئیشن ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی حلچل مچی ہوئی ہے اور پاکستان میں ایٹسلف جو ہے لڑائی لڑی جا رہی ہے اقتدار کی کہ ممکن ہے اگر بھارت آ کے یہ علاقے لے بھی جائے تو بات میں پتا چلے ان کو تو ان آلات میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ریفرنس دیا ہے کہ جو 5 آگست 2019 کا جو پراسس تھا وہ کمپلیٹ ہی ایسے ہوتا ہے کہ پورا سٹیٹ آف جاموین کشمیر ہمارا ہے اب اسی طرح پاکستان جو ہے وہ گزشتہ ستر سال سے اس کے جواب میں جلسلہ جو ہے وہ بند ہو گیا پانچ آگست کے بعد وہ جو سٹیٹمنٹ دیتے تھے وہ نہیں دے رہے ہیں لائے رہے ایک بہت اکلیئر بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سرینڈر کر چکا ہے آپ نے جو سینٹر کھولے ہوئے تھے جگہ جگہ سینٹر میں ان کو کہوں گا کشمیر کے نام پہ وہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور وہ دوسرے دندو میں کسی نے رسٹورنٹ کھولا ہوا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے راجنات سنگھ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کشمیر کے لوگوں کو کیا دیا ہے اور آپ ہر وقت جو ہیں وہ ہیمیل رائٹس کہتے رہتے ہیں کہ انسانیہ کی خلاف ورزیاں اور یہ اور آپ کرکوڈائل ٹیئرز ہیں وہ گراتے رہتے ہیں اس کے لئے تو کچھ کہنے کی ضرورتی نہیں وہ تو آپ سٹیڈسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں آج آپ جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے تو گوگل کے ذریعے جو ہے وہ جا کے ایتھوپیا کے کسی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں چیک کر لیں کہ وہاں پہ آسپیٹلز کتنے ہیں سکول کتنے ہیں سڑکیں کتنی ہیں اس اعتبار سے صرف ہیں آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان ہی نہیں بلکہ پاکستان کے کچھ پوش علاقوں سے باہر نکل کے تو باقی پورے پاکستان کے عوام کا یہ کلیئر قسم کا ایک ورشن ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا ہم بوکھے ننگے ہیں ہم مسائل کا شکار ہیں اور اس کے مقابلے میں ظاہر ہے جمہو کشمیر جو انڈین پارٹ ہے وہ بہت آگے ہے بہت آگے اتنا ہے کہ ہم اس کو کمپیر ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کے بعد پاکستان بنیادی طور پر اس میں بہت بورے طریقے سے فیل ہوا ہے جو ڈیولپمنٹ آف تی پیپل ہے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ایک بڑی انفورچنیٹ سی ریالٹی ہے بریسے صاحب لیکن بی جے پی تو جس دن سے آئی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ پی او جے کے کو لینا ہے بلکہ آج بھی بیان شپہ راجنات جی کا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری منزل گلکت پلتستان ہے لیکن یہ اس کے اندر بہت سارے اور چیزیں موجود ہیں جن کو پہلے پرپیر کرنا پڑتا ہے پھر یہ ہے کہ جو پی او جے کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اندر جو کانگریس نے ڈیمورالائزیشن پیدا کی ان کے اندر احساس پیدا کیا کہ وہ ہیلپ لیٹس ہیں تو اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے میں اور ایک نیا حوصلہ پیدا کرنے میں لوگوں کے وہ بھی تو ایک فیکٹر اس میں ہے اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم خود پی او جے کے کو اندر سے مومنٹ چلا کے آزاد کرائیں اور پھر اگر پاکستان ہم پہ حملہ کرتا ہے تو ہم انڈیا کو بلائیں گے حریف سنگھ کے معاہدے کے مطابق اس کو بیننی چاہیے تو مودی جی بیجیں گے تو وہ کوئی جلم تو نہیں کریں گے وہ تو اسی معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں جو چھبیس اکتوبر کو مہناجہ حریف سنگھ نے کیا تھا انسٹرومنٹ اف ایکسیشن سائن ہوتا ہے جس کا مطلب یہ کہ آج بھی بلگت بلگستان جو ہے وہ اس انسٹرومنٹ اف ایکسیشن کے تحت انڈیا کا حصہ ہے یا ریاست جمہو کشمیر کا حصہ ہے اور پی او جے کے بھی حصہ ہے انڈیا کا اور جمہو کشمیر کا تو ادھورا کام جو ہے وہ یہ پورا کریں گے تو اس میں کوئی غیر قانونی یا illegal کام تو نہیں ہو رہا ڈیفنس مینسٹر رانج مناث سنگھ اس گورنمنٹ کے سب سے ایکسپیرینس مینسٹرز میں سے ایک ہیں اور ان کے موں سے ایک شبد دائیں بائیں نہیں نکلتا ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں پی او کے پی جو ہمارا پلان ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور کیا پی او کے انڈیا میں لانا پوسیبل ہے دیکھئے میں تو کہتا ہوں کہ پی او کے تو آلیڈی بھارت میں ہے ایک وقت کی بات ہے کہ تھوڑوں دنوں کے لیے جو ہے پورٹیکل ریزن کے لیے سے ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے ورنہ پی او کے بھارت کا ہی حصہ ہے اس میں کوئی سندیل نہیں ہے ابھی ہمیں آشرتہ ہے دیکھنا ہوگا کہ جو پی او کے میں لوگ رہ رہے ہیں ان پر کیا وہ سمانے استطیاں ہیں کیا معنوی اس طرح کی جو ان کی لائف سائل ہونچی کیا وہ ہے وہاں پر جو ہے اس پرشن کا اگر اتر خوجیں گے تو آپ کو لگے گا ہی ہم کو ان کی بھلائی کے لیے کیونکہ وہ مولتہ بھارت کہیں ہے تو ان کی بھلائی کے لیے ہمیں چاہیے کی ہم پیوکے کو جلدی سے جلدی مخت کرائیں اور پاکستان کو وہاں سے نکالیں اور اپنے میں وہ شامل کریں دیکھئے ابھی بھی لوگ سوا میں ہماری سیٹے وہاں پر ہیں اور ہم کو انکارٹ بھی کرتے ہیں اور جب 37 ہٹا آیا گیا تو وہ پہلا قدم تھا آپ نے بہت صحیح کہا کہ جو ایک پرٹیکل ویل کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے وہ پرٹیکل ویل کا سب سے بڑا پردرشن ہوا ہے دھارہ 37 کو ہٹانے پر تو اب کتھنی اور کرنی کے بیچ میں جو اندر سماپت ہوا تو لوگوں میں اصلاح و لاس پورا بھرا اور اب وہ حالات یہ ہے کہ ہم اب ہمیں وشو اس طرح پر کوٹنیتک طور پر ہمیں تیار ہونا ہوگا اور لوگوں کو تیار کرنا ہوگا کہ جو یہ پیوکے ہے وہ جبرزستی اس پر قبضہ کیا